9 ہیں total number of union councils جو ہیں وہ 800 اور 38 ہیں total number of wards جو ہیں 5,345 ہیں حکومت بلوچستان کی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2013 کے بعد اب یہ لوکل باڈیز elections کرائے جا رہے ہیں اور یہ بڑا ایک سپورٹ بھی ہیں حکومت بلوچستان کی طرف سے election commission کو اور اس میں جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کچھ اس طرف سے ہیں جو amendments have been made in بلوچستان local government election rules 2013 as proposed by the election commission funds for the election process وہ کوئی 4.3 billion کے قریب ہیں وہ بھی election commission کو پروائیٹ کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم اقدام تھا موجودہ حکومت کا چیف منسٹر کے instructions کے مطابق کہ awareness campaign election کے حوالے سے electronic media print media اور social media کے ذریعے چلائے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ public کو awareness فرام کی جائے اور زیادہ سے زیادہ جو عوام ہے وہ اس election میں participate کریں اور اس حوالے سے جو meetings تھیں ہمارے جتنے بھی heads اور representatives ہیں political parties کے ان سے meetings بھی ہوئی اور زابطہ اخلاق کے حوالے سے کہ اس پہ مکمل عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور maximum participation of the public جو ہے in election اسے بھی یقینی بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جسے حساس قرار دیا گیا ہے اور اس میں three categories میں ان علاقوں کو distribute divide کیا گیا ہے very sensitive sensitive اور normal تمام districts میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں تمام districts کے commissioners اور deputy commissioners کے ساتھ code of conduct پر اجلاس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ district intelligence coordination committee اور district threat assessment committees جو ہیں ان کے بھی اجلاس ہو چکے ہیں تمام صوبے کے جو deputy commissioners ہیں بلتیاتی election کے لیے district level پر security کے full proof انتظامات کے لیے پاک آرمی ایف سی کے chief security افسران اور مقامی اداروں کے جو مقامی موتبرین ہیں ان کے ساتھ بھی meetings ہو چکی ہیں تمام polling stations کی geotagging مکمل کر لی گئی ہے سوبے کے تمام deputy commissioners نے بلتیاتی election کے لیے جو ایک communication process اور ایک transportation process ہے اس کا جو plan ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے تمام districts کے جو بولنگ stations ہیں اس پہ security اہلکاروں کو جو deploy کرنا ہے اس کا بھی جو ایک حتمی شکل ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے صاف اور شفاف بلتیاتی elections کے لیے election commission پاکستان کی جانب سے ہدایات برائے journal election 2018 تمام ڈسٹرک کے deputy commissioners اور آئی جی بلوچستان کو جاری کر دیے گئے ہیں اور election کے دوران غیر جانب داری کو یقینی بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو proactive approach ہے اسے بھی اپنایا جائے گا بلدیاتی elections میں جو امیدوار ہیں ہمارے ان کے لیے بھی security plan جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے انہیں بھی security provide کی جائے گی اور مد نظر رکھے جائیں گے وہ علاقے جہاں پر جو قبائلی تنازات سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ code of conduct جو ہیں اس پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا ccp office اور home department میں جو بلدیاتی انتخابات کے لیے central control room جو ہے اسے establish کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ صاف اور شفاف بلدیاتی انتخابات کے لیے کوہلو پنشکور گوادر اواران خوستار شمن اور قلعہ عبداللہ میں fc اور پاک آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ تائنات کر دیے گئے ہیں بلدیاتی انتخابات میں خدا خواستہ کوئی جو ایک ناخشدہوار واقعہ اس سے نمٹنے کے لیے بھی جس طریقے سے پاک آرمی fc اور انتظامیہ کے تمام اہلکار وہاں پر ڈپلائیں ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کوئیک ریسپونس فورس جو ہے وہ تمام اسلامیں موجود رہے گی اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں یہ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اور بخیر و آفیت مکمل کروا لیے جائیں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیکیٹری لوکل باڈیز دوستین جمال دینی صاحب یہ بھی کچھ روشنی ڈالیں گے انتظامات کے حوالے سے جی جمالی صاحب بڑی مہربانی میڈم نے میرے خال میں سارا تمام اسپیکٹ کو کور کر لیا ہے اور میں نہیں سمجھ تھا کہ کوئی آہ تشنگی رہ گئی ہے لیکن صرف ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ پورے پاکستان میں یہ تقریباً چار سال سے بلدیاتی الیکشن پینڈنگ میں تھے اور موجودہ گورنمنٹ اس چیز کا بڑا ادراک رکھتی ہے کہ جب تک کہ بلدیاتی انتخابات مکمل مکمل نہیں ہوتے اور لوکل کانسلز گورننس کے سسٹم میں داخل نہیں ہوتے پاکستان میں اکمرانی کا جو نظام ہے اور نامکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ آہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی مختلف اداروں کی طرف سے بار بار بلدیاتی انتخابات کی حوالے سے آہ ایک لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کا سلسلہ چل رہا ہے تاکہ ہم لوگوں میں اس بات کو پہنچائیں کہ جس طرح سے عام انتخابات ضروری ہیں ملکی ترقی کے لیے اسی طرح سے بلدیاتی انتخابات بھی ایک بہت ہی حیم انصر رکھتا ہے اکمرانی کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے اور آپ کی تواصل سے ہم پورے بلستان کے عوام کو ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ خوشدلی سے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ کل اونے والے انتخابات میں مکمل شرکت کریں ارلیہ سے گورنمنٹ نے انتظامات پورے کر لیے ہیں اور جیسا کہ آئین پاکستان میں درج ہے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان پیس فولی وید امپارشلیڈی یہ الیکشن کروائیں گے تو اس ذمہ داری کو نبانے کے لیے گورنمنٹ اب علوچستان نے اپنی طرف سے تمام جو وسائل ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سپرت کر لیے ہیں اور اس چیز کا بڑا ایک کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے نصر وے کے وزیرالہ بلوچستان اور ان کے دفتر کی طرف سے بلکہ چیف سیکیٹری صاحب اوم ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح سے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کے آفیسز میں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی اگر پارشلیڈی کے خبر آ جاتی ہے طرفداری کے خبر آ جاتی ہے کسی بھی اہلکار کی طرف سے اس کو فوراں جو ہے نا ایڈریس کیا جائے اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ دو دن پہلے چمن میں غیر اتمنانی کا اظہار کیا گیا اور فوری طور پہ صوبائی حکومت نے ایکشن لیا اور ابھی صبح پھر ایک اور اطلاعی اور اس کی اوپر بھی گورنمنٹ ابلوچستان نے دوبارہ ایک اور ڈسٹک لیول پہ آہ چینجز لا کر اس چیز کو عوام کو مطمئن کرانے کے لیے جو پارٹیسپیٹنگ پولٹیکل پارٹیز ہیں جو امیدو آ رہے ہیں ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ گورنمنٹ مکمل طور پر انپارشل ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل کانسلز جل سے جلس اپنے جوانا مقام پہ آ جائیں تاکہ لوگوں کو پبلک سرویس ڈیلیوری ڈور سٹیپ تک پونٹ سکیں میرے خانمے کافی چیزیں تفصیل سے میڈم نے بتا دی ہیں اور میں ایک چیز مزید آپ کو کہوں کہ اس الیکشن کے لیے تقریباً صوبائی حکومت نے پانچ عرب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور لا انفورشمنٹ ایجنسیز کے سپرت کیے گو کہ ہمارے پاس اس وقت مالی وسائل کا ایشو ہے محدود وسائل ہیں نہ صرف ایک صوبائی سطح پہ بلکہ قومی سطح پہ بھی اس وقت ملک ایک بڑے جوانا مشکل ایکنومک سیچوئشن سے گزر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق اور آئین پاکستان میں درج ایک ذمہ داری کو نمانے کے لیے انشاءاللہ کل کے دن بلدیاتی الیکشن کو ایک بہتر طریقے سے کمپلٹ کرتے لیں گے بڑی میرے بانی اگر آپ لوگ کو کوئی سوال آتے ہیں تو میرے مہدود ہیں ایک ایک کر کے ایک کر کے مدافلت کس حوالے سے اطلائے ہیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو اسے انشاءاللہ کلوزلی کیا جائے گا جیسے کہ میں نے آپ سب سے کہا کہ غیر جانب داری کو یقینی بنایا جائے گا جی اس میں میں ایک ایک تفصیل ذرا بتا دوں جس میں ایک تفصیل بتا دوں مختلف سطحوں پر چاہے وہ ڈسٹرک لیول پہ ہوں ڈیویجنل لیول پہ اور پروننشل لیول پہ ہم نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران میں تمام پولٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو ہم نے اعتماد میں لیا اور ان کے ساتھ کل بھی چیف سیکیٹری صاحب کی ایک تفصیل جو انہوں گفت بھی اور ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ ار پولٹیکل پارٹیز سے ایک فوکل پرسن بھی لیا ہوا ہے اور ساتھ میں ہم نے اپنے ایڈمسٹریٹیو لیول پہ بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں بلکہ کل رات جو انہوں میں ایک خبر ملی تھی لورلائی میں اور وہاں پہ کچھ پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا اور فوری طور پہ کمیشنر لورلائی نے رات بارہ بجے سب کو اکٹے کر کے ان کی جو اختلافات یا ان کے خدشات تے ان کو دور کر دیا تو دیکھیں نا یہ یہ چیزیں ایڈمسٹریٹیو لی بلکل تیسی لیول پہ یونین کونسل لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ ہو سکتی ہیں لیکن ہم باور کنانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور میں خصوصی طور پر چیف سیکیٹری صاحب کی طرف سے اوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جہاں جہاں پہ ہمیں یہ خبریں ملیں گی ہم امپارشنلٹی کو اپیڈ رکھیں گی کہاں جاؤں کہاں سنو یہاں یہاں بڑی بہربانی آپ نے دیکھیں نا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے کہ ایک بالکل چھوٹے لیول کا بھی مسئلہ ہم تک پہنچتا ہے ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور ہم نے ریکوائیڈ جو فیسیلٹیز مکمل اقدامات جو ہیں اسے حتمی شکل گورنٹ کی طرف سے جہاں جہاں سیکیورٹی کے خدشات ہوں گے تو لاؤ اینڈ آرڈر کو یقینی بنانے کے لیے مکمل اقدامات جو ہیں اسے حتمی شکل گورنٹ کی طرف سے دے دی گئی ہے اور لاؤ اینڈ آرڈر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس میں ہماری حکومت بلوچستان کی انتظامیاں ہیں ایف سی ہیں آرمی ہیں اور کوئک فورس جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بخیر و آفیت جو ہیں یہ الیکشنز ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں یہاں بھی یہ کرتی چلوں آپ سب سے جیسے آپ کو پتہ کہ بلدیاتی نظام جو ہوتا ہے اس کی مضبوطی کسی بھی صوبے کیلئے بہت اہم ہوتی ہے تو آہ ٩و تھوزن تھرٹین کے باد یہ الیکشنز نہیں ہو پائے اب یہ موجودہ حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور چیف منسٹر کی ایک سیاسی بصیرت ہے کہ انہوں نے لوکل بڈیز کے جو الیکشنز ہیں اسے یقینی بنایا تو انشاءاللہ یہ جس قسم کی بھی جو حکومت کی طرف سے ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ہمارے جو ایک مستند پلان ہے اسے تشکیل دے دیا گیا ہے اور ہماری فورسز جو ہیں آلریڈی وہاں پر ڈیپلائی کر دی گئی ہیں دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلکل محدود وسائل ہیں لیکن ہم اپنے کینڈیڈیٹس اور اپنی جو بھلیوچستان کی عوام ہے جو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے ہم انہیں ایسے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارے وسائل تو محدود ہیں لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ ایسے جو نظام ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اور وہاں پر جو سیکیورٹی کے تمام انتظامات کو فل پروف صحیح طریقے سے وہاں پر اس کا جو ایک ایکٹیف لی وہاں پر سر انجام دینے کے لیے تو یہ بجر جو تھا یہ فنڈز تھے وہ بہت ضروری تھے اور یہ بھی ہماری عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اور بلدیاتی الیکشن کو بخیر و آفیت کے لیے سر انجام دینے کے لیے بہت ضروری تھا